اگر رائے بریلی راہل جی چھوڑ دیتے ہیں اور پریانکا جی آ جاتی ہیں تو اب کانگریس کی لیڈر پریانکا جی ہوں گی راہل یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے آپ میری بات کو تین چار دن بعد بات کریے گا راہل گاندی سراسر اس چناو میں جھوٹ باتے ہیں راہل گاندی اور انڈی ایلائنس یہ لوگ سمبیدان کو کیسے دکھاتے ہیں اگر رائے بریلی راہل جی چھوڑ دیتے ہیں اور پریانکا جی آ جاتی ہیں تو اب کانگریس کی لیڈر پریانکا جی ہوں گی اور راہل یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے آپ میری بات کو تین چار دن بعد بات کریے گا راہل گاندی آگے کیا کیا کہیں گے راہل گاندی سراسر اس چناو میں جھوٹ باتے ہیں آج ہر جگہ سے ساڑھے آٹھ ہزار روپے کا پرچہ لے کر کے ماتائیں بہنے کانگریس کے دفتر میں ہیں راہل جی نے ریجسٹریسن کرائے ریجسٹریسن مطلب لیگل ڈکومنٹ ہے اور آپ نے اگر ریجسٹریسن کرائے ہیں تو پھر آپ کو ان محلاؤں کی جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا جن پریواروں نے آپ کو ویسواس کیا اب ان کے اپیکچہ پہ کھرے اتریے راہل جی اب داہینے بائیں بات کر کے نہیں چلے گا جو آپ نے وعدہ کیا یہی وعدہ ان لوگوں نے چھتیس گڑھ میں کیا تھا چھتیس گڑھ میں تو ان کی سرکار بنا دی گئی تھی پھر بھی ہجار روپیہ مہینہ مہیلاؤں کو نہیں ملا آپ سوچئے لوگ تنطر کی ہتیا کر رہے ہیں جہاں چناؤں میں لوگوں کو اپنے من سے ووٹ ڈالنا تھا وہاں ان لوگوں نے پرلوبھن دیا ریجسٹریسن کرائے ٹھیک ہے اگر سنبیدھان میں اس کی گنجائس ہے اب پورا کریے جن لوگوں نے ووٹ دے کر کے آپ کو جتا دیا ان کا تو حق بنتا ہے جتنے سانسد جہاں جہاں ان لوگوں کے انڈی ایلائنس کے جیتے ہیں وہاں ان لوگوں کو ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ مہینہ دینا ہی پڑے گا اس کے لئے ہم لوگ بھی کوسس کریں یہ راہل گاندی اور انڈی ایلائنس یہ لوگ سنبیدھان کو کیسے دکھاتے ہیں ایسے ایسے دکھاتے ہیں اور نریندر موڈی جو سنبیدھان کو کیسے دیکھتے ہیں ایسے ماتا لگا یہی انتر ہے انڈی ایلائنس میں اور انڈی ایلائنس میں ہم سنبیدھان کی پوجہ کرتے ہیں اب تو موڈی جی بن گئے ہیں پہلا ڈیسیجن کیا ہوا کسانوں کے کھاتے میں دھن کسان سمبان نہیں دی دوسرا ڈیسیجن کیا ہوا سبھی تین کروڑ لوگوں کو گھر سنبیدھان کون بدل رہا تھا اب اس دیش کی جنتا راہل گاندی سے پوچھے گی موڈی جی تو بن گئے سنبیدھان بدلہ نہیں آپ نے کیا سکھایا تھا کیا کہا تھا کیا جھوٹ بولا تھا اور راہل گاندی اور انڈی ایلائنس کو جواب دینا ہوگا دیکھیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ چاہے نوین پتنائیگ جی ہوں یا پھر اس دیش کا سمبیدھان میں بسواس کرنے والا کوئی بھی بیقتی ہو وہ لوگ تنتر کا سممان کرتا ہے جنتا کے جنادیش کا سممان کرتا ہے نوین پتنائیگ جی سممان کر رہے تھے اور ہم اس اڑیسا کے نئے جنادیش کا سممان کرتے ہوئے آج موہن ماجی جی اڑیسا کے نئے مکھی منتری بنے ہیں اور اب اڑیسا ایک اور اڑان بھرے گا اور ہم اڑیسا کی آکانکشاؤں پہ بھارتی جنتا پارٹی سرکار کھریو